بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دوسرا روزہ ہے اور سہری کا ٹائم ہے اور بارش آگئی ہے کیچنہ ہم لوگوں نے ڈام دیا ہوگا ہے بارش جو ہے وہ زیادہ تیز تو نہیں ہے لیکن موسم جو ہے وہ بارش والے بننا ہوا ہے اور رہوا بھی جار رہی ہے ہم اس کونے میں جو چلے ہیں اس پہ بنائیں گے سبائیاں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پرائی میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے سبائیاں جو ہے نا ان کو ہم نے توڑنا ہے پانی ہمارا ابل گیا ہے سبائیاں شامل کر لیتے ہیں پانی میں تو سبائیاں ڈالنے کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لگتا زیادہ زیادہ چار سے پانچ ملٹن لگتے ہیں اور سبائیاں ہو جاتی ہیں انتیار سبائیاں رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو دیسی کیی سے ان کو چوپڑ لیتے تو ابھی جو عند دیں بھائیں بھائیں سیمپل بلکل فرائی کرنا چاوٹا جائے پھالا لحمد اللہ ہمارے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم پھالا لحمد اللہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں ابھی صرف دودھ پتی رہتی ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں اور سالیں جو ہے وہ رات کو ہم نے بنایا تھا ما شہ اللہ سے وہی استعمال کریں گے اور ساتھ دہی ہوگا اچار ہے تو دودھ پتی جو ہے یہ رہتی ہے یہ بھی بنا دیتے ہیں تین سے چار عدد سبزہ لائچی اور تھوڑی سی ہم چائے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبزہ لائچی دیلچارا تھا سبزہ لائچی موزم بھائی کا تو ان کی فرمایش پر بنائی گئی اور دودھ پتی جو ہے وہ گو جان کو پسند ہے بہت زیادہ اور یہ گوڑے ساتھ گھر کا یہ ہمارا سبزہ لائچی موزم بھائی الحمدللہ سیاری کر لیے تمام لوگوں نے اور ابھی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور حلکل کی بارش بھی ہے انشاءاللہ اپنی جو ڈیلی کی پوری روٹین ہے رمضان کی وہ آپ سے شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کو پسند رہے گی ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ کا بارش ہوگی ہے سٹارٹ ابھی آگے جانے کا رسک نہیں لیں گے کیونکہ میرے پاس کیمرا ہے اور موبائل بھی ہے موبائل میں پانی نہیں جاتا لیکن کیمرا میں جاتا ہے کرم بھائی چارہ کارٹ میں لے آیا ہوں تو بارش بھی آگیا مرنو بھی اٹھا رہا ہے مہتون کیا دیا ہے آپ سوئے تھے میں اور بھائی موزم چلے گئے تھی میں نے کہا آپ نے سیاری کا انتظام کیا تھا ہاں یہ تھا اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ بھی ہوگی ساری رات آپ سوئے نہیں سیاری کا انتظام کرتے کرتے آپ کو اپلوڈ کی اس کے بعد پھر میں نے سوچا سیاری جو ہے وہ بنا کے سوئیں گے میں اصل میں پہلے سو گیا تھا تھوڑی اس لئے میں نے آپ کو اٹھایا چارہ لے آئے ہیں بارش بھی بہت تیز آگئی ابھی گھر میں چلتے ہیں میں نے سوچا تھا تھوڑا بار کا ویور موسم تو اچھا تھا لیکن بارش شیئر کرتے ہیں لیکن ابھی بارش آگئی ہے ابھی گھر چلتے ہیں ایک تو لےٹ ہو جائے گی اور دوسرا گھر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ خید جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ سارے گھر ہیں اس وقت بڑے ہوئے ابھی افطاری کی تیاری شروع ہوگی ہے آج سالن میں بنے گا شملا مرچ آلو اور چکن بسم اللہ رحمانی رحمة لاحب شملا مرچ کار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس میں ہم شامل کریں گے سبدلہ سن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ادرک ہم استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ادرک ملا نہیں مکلف بھائی مارکی کیے ہوئے تھے تو میں نے ان کو نہیں کہا میں نے سوچا کہ گاؤں سے مل جائے گا لیکن جو گاؤں میں ایک دو شعور پر وہاں سے نہیں ملا اور ابھی مکلف بھائی بھی آگے ہوئے ہیں تو وی داؤڈ ادرک ہی آج ہم بنائیں گے لسن جو ہے ہم نے ڈال دی ہے لسن جو ہے بھون گیا سہی طرح تماتر شامل کرتے ہیں نمک لڑی پاوڈر سیوی لار مرچ پاوڈر سالے کے اندر الحمدللہ چکن ہمارا سہی طرح بھون گیا ہے ابھی ہم شملہ مچے شامل کریں گے ان کو بھوڑا سا بھون لیں گے چکن کے اندر ہی یہ بھون گیا اچھے طریقے سے ابھی ہم نے علو شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علو بھی اچھے طریقے سے بھون گیا ہے ابھی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور مکس کرتے ہیں اس کا سالن تھوڑا ہم نے نرم لکھنا ہے اس لئے تقریبا ایک پیالے سے تھوڑا کام پانی ہم نے شامل کیا دکنا دے دیتے ہیں اور ابھی الحمدللہ اسی دم کے اندر آنچ ہلکی کر لیں گے علو بھی ہمارے کل جائیں گے اور یہ تیار ہو جائے گے دم پہ لگا دیتے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر سموسے بنانے کے لئے علو جائے ہیں ان کو بالیا تھا ان کو چھیل لیا میش کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر اور لال کٹی ہوئی مجھ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ دولیئے ہاتھ کی وجہ سے کرتے ہیں مکس تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں مکس اچھے طریقے سے تو ابھی ہم میدہ جو ہے وہ گوند لیتے ہیں میدہ اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اجوائن جو ہے اس کو صاف کر لینا یہ تھوڑی سی شامل کرتے ہیں اور ساتھ ایک چمچ کے قریب ہم مجھ شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی مدد سے کرتے ہیں مکس تو نمک اور اجوائن مکس ہوگی ہے ابھی ہم گی شامل کریں گے اور کوکنگ آئل بھی آپ شامل کر سکتے ہیں تو گی ہو گیا مکس ابھی اس کو ہم نے گوندنا ہے اور اسے سخت رکھ کے گوندنا ہے پتلا نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈال دیں اس سے میدہ ہمارا اچھا تیار ہوگا میدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گوند گیا ہے جتنا اچھا آپ گوندیں گے اس کو اتنے ہی اچھے سموسے منیں گے ابھی جو میدہ گوندہ ہوا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ہم برائیں گے پیڑے وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیڑے بناتے ہیں سب سے پہلے ایسے اٹھائیں گے سینٹر سے تین انگلی ہیں سینٹر میں رکھیں گے ایسے اور یہاں پہ لگائیں گے ہم پانی انگلی کی مدد سے ایسے تھوڑا سا پانی لگانا ہے ایسے اور یہ والا کونہ پکڑیں گے ایسے اور ایسے پانی سے یہ ہوگا یہ آپس میں صحیح طرح چپک جائے گا اور نہ تو اس سے مسالہ لکھ ہوگا اور نہ ہی سموچے جائیں ان کے اندر آئل ہمارا جائے گا پانی سے پانی ڈالتے ہیں جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور ابھی اس سائیڈ پہ بھی تھوڑا سا پانی لگانا ہے انگلی کی مدد سے ایسے پانی سے یہ بند صحیح طرح ہوگا بس یہ ہی احتیاط کرنی ہے کہ بند صحیح طرح ہونا چاہیے سائیڈوں سے یہ دیکھیں یہ ہوگیا بند اور یہ الحمدللہ یہ بن گیا ایسے الحمدللہ علو بھی کر لگے ہیں اچھے کریکے سے لاسٹ میں سبزدہ نیا تو ابھی ہم بناتے ہیں اس موسم کے لیے میٹھی چکل ہم نے خرمانی لیئے اور املی لیئے دونوں چیزوں کو ہم نے بیوکرہ کیا تھا ہم نے چولے کے اوپر سب سے پہلے اس میں ہم تقریباً تین پیالے جو ہیں مٹی کے پانی شامل کریں گے اور ایک پیالا جو ہے وہ چینی کا شامل کریں گے چینی کو ملٹ ہونے لیں گے تو چینی ہاں لوگ یہ ابھی املی جو ہم نے بگوئی ہوئی تھی یہ پانی سمیلی ہم شامل کر دیں گے ابھی ہم سوگی خرمانی جو ہے دیتے ہیں تو ابھی سعی طرح اوبال آنے کا انتظار کریں گے اوبال آگیا اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پلپ نکالنا ہے ہم نے تاکہ پلپ اس کا جو ہے وہ اچھی طریقے سے نکل جائے پلپ ہم نے نکال لیا ہے ابھی اس کو دوبارہ ہم کڑاہی میں ڈال لیتے ہیں تو اتنا پلپ ہمارا نکالا ہے چینی کے مدد سے صحیح طرح اس کو ہم نے چھان لیا ابھی اس میں وہ بہال آنے دیں گے اچھے طریقے سے اس کو گڑا کرنے کے لیے اس میں کارن فلور ڈالا جاتا ہے لیکن ہم وہ نہیں استعمال کریں گے ابھی اس میں ہم نے تھوڑی سی لال کٹی بھی مرچ شامل کرنی ہے چمچ کے قریب ہم کالا نمک شامل کر رہے ہیں بہت زیادہ گاڑی نہیں ہم نے کرنی اتنی صحیح رہے گی بہت ہی مزے کی بنی ہے تو ابھی اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے بسم اللہ تو اسی طرح ہم نے فرائی کر لینا ہے بہت زنان ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ harvesting الحمدلہ اداف تاری جو ہے وہ ہوگی ہے اور ابھی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے